موسیقی نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ حجید پھارت کی سانسکرتک وراثت کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پردھان منطری موڈی نے جب میکن انڈیا کا نعرہ دیا تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا سانسکرتک وراثت کو جس کے ذریعے پوری دنیا کو بھارت کی اور آکرشت کرنے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں موڈی موڈی کی اس مہیم کا حصہ اب کاشی اور ایودھیا بھی بننے جا رہی ہے کاشی جو کہ خود پی ایم موڈی کا سنسکرتک وراثت ہے وہاں بی ایچیو کو ہاورڈ کی ترچ پر وکسٹ کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے جس کے لئے وشششگیوں کی ٹیم یہاں کام کرنے والی ہے تو وہیں ایودھیا کو دکشن کوریا سے جڑی سانسکرتک وراثت کو بھی میکن انڈیا کے منج پر لانے کی تیاری ہے یعنی کاشی سے ایودھیا تک میکن انڈیا کے لیے اہم پڑاو یہ بننے والے ہیں لیکن یہ ہوگا کیسے آج کی چرچب میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان میں سب سے پہلے بات کاشی کی پی ایم موڈی کے سنسدی ایک شیطر وارہ نصیب میں استیت احتیحہ سکھ کاشی ہندو وشوی دیالے کے کائے کلپ کے لیے ایک بڑا آبھیان شروع ہونے جا رہا ہے تاکہ بی ایچ ایو دنیا میں ایک بڑے سنسدان کے طور پر ستھاپیت ہو سکے تو وہیں گندہ کی صفائی احیان کو لے کر بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے تاکہ سانسکرٹک دھروہر کو قائم رکھا جا سکے موڈی کے میکن انڈیا کیمپین کا یہ ایک مہتوکانکشی پروجیکٹ مانا جا رہا ہے بنارس ہندو وشوی دیالے یعنی بی ایچ ایو کے دن بہوڑنے والے ہیں بی ایچ ایو بنے گا ہاورڈ کے نام سے خاص بھیان شروع ہونے جا رہا ہے جس کی کمان آئی ایم اہند آباد کے پروفیسر شیلین راج مہتا کو سوپی گئی ہے اٹھائیس اکٹوبر کو شیلین راج بی ایچ ایو آئیں گے اور سبھی سنکائیوں کے نیدیشکوں کے ساتھ بیٹھپ کریں گے وشتہ وشوی دیالے میں جو گیاں کا بندار ہے اس گیاں کا بندار وشوی دیالے تک ہی سیمیت ہے اور اس گیاں کے بندار کو وشوی کرنے کی ضرورت ہے اور آگسپورٹ بنانے کا جو سدھانت ہے اسی سندر میں سامنے آیا ہے جس طرح سے آگسپورٹ کا گیاں پوری دنیا میں پھیلتا ہے اس ابھیان کے تحت سدھی سنکائیوں کے پرمکھوں کو وشے سٹیننگ دی جائے گی جس سے اچھ شکشہ کو بہتر بنایا جا سکے وہیں کہ اندر سرکار کی اس پہلکار چھاتروں نے بھی سوادک کیا ہے ہاورٹ کی لوگ آ رہے ہیں وشوی دیالے کے لیے وشوی دیالے کے لیے گوھروں کی بات ہے لیکن سارے لوگ اگر اس سے کلیان ہوگا یہ صحیح بات ہے سارے چھاتروں کے اس سے سویدہ ہوگی دوسری بات ہے کیا ہاورٹ کی ترجپی وشوی دیالے کو اگر بنا رہے ہیں تو ان سویدہوں کو دی جائے گی جو ہاورٹ میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ گنگا کی صفائی کو لے کر بھی سرکار گمبھیر ہے 28 اکٹوبر کو جل سنسادن پر سنسدی سمیتی وارانسی کا دورہ کرے گی اور گنگا کے گھاٹوں کا نرکشن کرے گی تیس آدھنڈی ہے سانسجی لوگوں کے آنے کا پروگرام ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے یہ لوگ گنگا ندی میں جو پولیوشن ہو رہا ہے پنارس میں جو ایس ٹی پیز ہمارے بننے ہیں جو انہے پروجیکٹس اس سے کنسرنڈ ہیں ان سبھی کو یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں سرکاری اسطر پر شروع کیے جا رہے ہیں ان پریاسوں کا اثر دکھنے میں تو ابھی وقت لگے گا لیکن جس طرح سے وارانسی کے کائے کلپ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسے لے کر اسطحانی لوگوں میں اتصال صاف نجر آتا ہے امیت سنگھ زی میڈیا وارانسی اور ہمارے ساتھ خاص میں امان ہیں وارانسی سے بی ایچ او کے پروفیسر ڈاکٹر کی کے میسٹر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم میں پروفیسر صاحب بی ایچ او کا کس طریقے سے کائے کلپ ہونا ہے ہاورڈ کی تلنا اسے کی جارے کی ہاورڈ بشروع دیالے کی طرح سے اسے وقصت کیا جائے گا کتنی دوری ہے ابھی بی ایچ او میں اور ہاورڈ میں دیکھئے کاشی ہندو وشوی دیالے کا اتحاس سو سال قرآنہ ہے اور یہ اگلے ایک سال میں اس کا پورا جیون سو سال کا ہو جائے گا سو سال کا مطلب انیس سو سولہ میں کاشی ہندو وشوی دیالے کی استھاپنا ہوئی پنڈت مدن مہن مالوی نے اس کی استھاپنا کی اور پنڈت مدن مہن مالوی نے بچھاٹن دوارہ اس وشوی دیالے کی استھاپنا کی بچھاٹن کا سیدھا سیدھا مہتارت ہے کہ سماعت کو نیشن کو ویکتی کو جوڑ کر کے ایک ایسے سنچان سنسان کی استھاپنا کرنا جو گلامی کے دنوں میں جو پرادھنٹا کے دنوں میں بھارت کو ایک جھوٹ رکھ سکے اور چوتم تاسنگرام آندورن کو ایک دشا دے سکے کاشی ہندو وشوی دیالے کے سو سال کی اتحاس کا آپ ادھیان کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کاشی ہندو وشوی دیالے کے لوگوں نے دیش کے نرمان میں اپنی خود بھومکانی بھائی ہے خود پور بھومکانی بھائی ہے وہاں کے انجینئروں نے وہاں کے ڈاکٹروں نے وہاں کے ساماجک ویجانکوں نے وہاں کے سائنس کے ویجانکوں نے سارے لوگوں نے دیش کو بنانے کا کام کیا ہے لیکن کاشی ہندو وشوی دیالے کا جو پرابہو کا کال ہے پچھلے دس سالوں سے آیا ہے چونکہ ہندو وشوی دیالے دیش کے ساتھ جو تیج گتی سے چلنے کی دشا ہونی چاہیے وہ اس کے ساتھ دکھائی نہیں پڑ رہی ہے نرندر موڈی کا یہ کانسیچونسی ہے کاشی ہندو وشوی دیالے کو آکس بود یا ہاروارڈ کے سمکرش کڑا کرنا ان کا سپنا ہے اور اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے کاشی ہندو وشوی دیالے میں آمول چون پریورتن کرنے کی آوشکتہ ہے آمول چون پریورتن کا مطلب یہ ہے کہ میکن انڈیا صرف آرکھک دل سے نہیں آتا میکن انڈیا سانسکتک دل سے بھی آئے گا میکن انڈیا ساماج دل سے بھی آئے گا میکن انڈیا سیکشنگ دل سے بھی آئے گا میکن انڈیا چاری تک دل سے بھی آئے گا کاشی ہندو وشوی دیالے ان سارے چیزوں کا سمچہ ہے وہاں چاریت کا نرمان بھی ہوتا ہے نیتکتہ کا پاتھ ہوتا جب اس کا نرمان ہوا تھا جس میں اس کی کلپنا کی تھی پنڈت مدن مہن مالویہ نے اس وقت تو ان کے دھیان میں اور کوئی وشوی دیالے اس طریقے سے نہیں تھا جس کی تلنا کر کے انہوں نے اس کا نرمان کیا ہو یہ ایک سوچند وچار تھا ان کا نام بھی اسی طریقے کا تھا کاشی ہندو وشوی دیالے تو یہ سب جو چیزیں تھیں جو پرمپرہ رہی ہے یہاں کی بی ایچ او کی اسے ہم کس طریقے سے آج تلنا کرنے پر آ گیا ہیں کہ بھائی ہاورڈ کی طرح ایسے بنائیں گے کیا یہ صحیح ہے آپ یہ عجید جی آپ یہ دیکھئے کہ مالوی جی جس سمیں وشوی دیالے کی اس تھاپنا کر رہے تھے اس سمیں بھارت میں وشوی دیالے کا اتحاس رہا ہے تکچسلہ وکرمشلہ اور نالندہ جیسے وشوی دیالے کی پرمپرہ لیکن یہ مالک وچار تھا ان کا جس طریقے سے اس کا بکاس ہوا جس طریقے سے اس کی اس تھاپنا ہوئی جس طریقے سے اس کا بکاس ہوا جی ان کا سپنا سیدھا سیدھا تھا ان کا سپنا تھا کہ دیش میں ایک آدھنیت سکھاپرات بھارتی ناغری کی اس تھاپنا پہلا مہت کون ہے ان کو لگا تھا کہ اگر دیش میں آدھنیت سکھاپرات بھارتی ناغری کا نرمان نہیں ہوگا تو دیش ستنتہ سنگرام کی لڑائی کیسے چیتے گا اور جب ستنت رہو جائے گا تو اس کا نرمان کیسے ہوگا اس لئے کاشی اندووشوی دیالے کی اس تھاپنا میں مالوی جی نے اتیا دھولک بھارتی میدھا شکتی کو پوری دنیا میں ادھویت کرنے کا کام کیا اور پچھلے دس انیس سو سولہ سے لے کر کے اگر دو انیس سو چالیس تک کا ایتی حاج دیکھیں تو سمجھ کاشی اندووشوی دیالے میں بھارتی سنسکرتی پر بھارتی پرمپرا پر بھارتی رازیتک چنتن پر بھارتی ویجیان پر بھارتی ٹیکنالوجی پر اتنے کام ہوا ہے کہ اس کی کلپنا دنیا نہیں کر سکتا یہ سارے کام ابھی تک اچھوٹے ہیں ان کا ڈیجیٹلائزیسن نہیں ہوا ہے یہ پوری دنیا کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کاشی اندووشوی دیالے میں کام کچھتا یہ کام کے آدھار پر بھارتی ویجیان پر سو سال کا اپنا کارکال پورا کیا ہے اس لئے مدل مرندر بودی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کاشی اندووشوی دیالے ہی دیس میں ایک ایسا ویجیان ہے جس کو ہارورڈ اور آکسفور کی تلنا میں کھڑا کیا جا سکتا ہے اس میں شکتی بہت عدیق ہے یہ تلنا کی بھلے انہوں نے لیکن مولکتہ جو ہے اس کی بی ایچ ایو کی وہ مولکتہ اس کی برقرار رہے گی اور پھر جو مولک چیزیں ہیں ان کا اسی طریقے سے وکاس کیا جائے گا جو مولکتہ کے ساتھ وکسٹ ہو سکیں یہ بتائیے کہ آخر اس ویشوی دیالے کے کائک کلپ سے کتنا انتر پڑے گا کیا ایک بی ایچ ایو ہی ہے واران اسی میں جو پوری واران اسی کو بدل کے رکھ دے یا پھر اور بھی چیزیں ہیں دیکھیں کاشی اندووشوی دیالے میں اُر جا سکتی تو بہت ہے وہاں ٹیکنالوجی وہاں انفراج چچٹ ڈپلومنٹ کے کام ہوتے رہتے ہیں انسان چھوتے رہتے ہیں ان کو بنارس کے جیمعوں سے جوڑنا پڑے گا آپ کو بتا ہے اجید جی کی بنارس ایک جینے کی کلا ایک جینے کی سنسکرتی ہے اُس جینے کی سنسکرتی کو کاشی اندووشوی دیالے کے سیکچنک سنسکرتی سے جوڑنے کی ضرورت ہے اور جو جینے کی کلا سیکچنک سنسکرتی سے جوڑے گا تُو نشتری تور پر کاشی کا جو اپنے اپنے جان کی نگری رہی ہے جو اپنے آپ سانسکرت کی سانسکرت بھارت کی سانس کے سکر رازدانی رہی ہے اس رازدانی کا وکاس ہوگا اس نے کاشی ہندو وشویدیالہ کے بنارس کے وکاس میں ایک بہتپور بھومکہ ہے جس طرح سے آرکسٹورٹ اور کامریز کی بھومکہ یوروپی دیشوں کے وکاس میں بہت ادھک رہی ہے اسی طرح سے کاشی ہندو وشویدیالہ کی کے سکچا کی گروتتا کو ٹھیک کرنے میں ان کے سیکشنک اس طرح کو اٹھانے میں دیش کے وکاس کا موڈل دوسرے دھنکا ہوگا بلکل یہ یہ کیسے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں ہیں جو اور کارک ہیں جو واران اسی کو سیدھے طور پر پرباوید کرتی ہیں گنگا بھی ان میں سے پرمک ہے ان سب میں کس طریقے کے بدلہ ہوں گے کہ لوگوں کو آکرشت کر سکیں اور جو میکن انڈیا کا نعرہ ہے نرند مودی کا وہ صحیح آکار لے پائے جو سوچ ہے ان کی وہ وکسٹ ہو پائے تو میکن انڈیا کس طرح سے پروان چڑھے گا کاشی اور ایودھا میں اس پر ہم کر رہے ہیں چرچا برک سے پہلے ہم نے بات کی واران اسی کی آپ گفتا ہے ایودھا کی پہچان کے بارے میں تو ایودھا کی پہچان پوری دنیا میں بھگوان رام کے جنمستان کے طور پر ہے لیکن رام کی نگری ہونے کے علاوہ ایودھا سے ایک اور خاص کہانی جڑی ہوئی ہے اور یہ کہانی ہے دو ہزار سال پہلے ایودھا کی ایک راج کماری کی جن کی وراثت کا جڑاؤ آج کے دور میں بھارت کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے خاص کر پی اے موڈی کی مہیم میکن انڈیا کے لیے اب آپ سوچیں گے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے تو دیکھئے رپورٹ بھگوان رام کی نگری ایودھا جلد ہی میکن انڈیا کیمپین کا ایک اہم پڑاؤ ثابت ہو سکتی ہے حال ہی میں کوریا دورے پر گئے کیندری منتری روشنکر پرساد نے اس کے سنکیت دیئے ہیں کیندری ایودھا ہو سکتا ہے یعنی آنے والے دنوں میں ایودھا اور کوریا کے رشتوں کے بیچ کاروباری تعلقات کے تار بھی جڑ جائیں تو تازوب نہیں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ کہ آخر کوریا کے روچ ایودھا میں ہی کیوں ہے تو اس کے لیے دو ہزار سال پہلے کے اس اتحاس کو سمجھنا ہوگا جو آپ کو حیران کر دے گا دو ہزار وشکور ایودھا کی کوئی راتی ماری چیل کرتی ہوئی کوریا پہنچی جہاں انہوں نے کمہ کے راجہ سوموں سے شادی کی ان سے جو پتر ہوا اتنے کوریا گن راج بسایا ہے اب اس کے دس ملین اسی لینڈس وہاں پہ ہیں ایودھا میں کوریای دل کے جشن کی یہ تصویریں تھوڑی پرانی ہیں لیکن ان تصویروں کے ذریعے کوریا اور ایودھا کے رشتوں کی گرمہت کو سمجھا جا سکتا ہے رام کی نگری ایودھا میں کوریای پریٹ کو قیامت یقیناً انہیں چونکا سکتی ہے جو اس رشتے سے واقف نہیں ہے لیکن اس رشتے کی پوری حقیقت آپ کو نہ کہول حیران کر دے گی بلکہ آنے والے وقت میں ایودھا کو لے کر کئی سپنے بھی دیکھنے کو مجبور کر دے گی ایودھا میں اس تھاپی کی اسمارک ہے کوریا کی پورو مہارانی ہوکا اس اسمارک کی اس تھاپنا دوہزار ایک میں ہوئی تھی جس کے بعد سے ہی یہاں کوریای پریٹکوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک ارمان کے مطابق ہر سال تقریباً ایک لاہ کوریای پریٹک ایودھا آتے ہیں تاکہ یقیت کو قریب سے محسوس کر سکے اور جب بھی کوریای دل ایودھا آتا ہے تو اس کا سواغت بھی شاندار انداز میں کیا جاتا ہے یہ ان کا نام یہاں جو بھی تھا وہاں جا کے ان کا نام رانی ہو پڑا اور وہ پھر وہاں پہ کیسے پہنچی وہ سیل کرتے ہوئے پہنچی ہیں اور وہاں پہ جو پتھر وغیرہ بیلنس کرنے کے لیے ناؤ وغیرہ پہ رکھے جاتے تھے وہ سب وہاں موجود ہیں دراصل کوریا کی اتحاسک وراثت کے مطابق قریب دو ہزار سال پہلے ایودھا کی راجکماری سوری رتنا کوریا پہنچی تھی اور وہاں کے راجہ کم سورو سے شادی کی تھی جس کے بعد انہیں مہارانی ہو کے نام سے جانا گیا کوریا میں اس وقت کراک ورش کے ستھاپنا ہوئی تھی اس وقت کی رازدھانی گھمٹے میں کم، ہو اور لی کو نام رکھنے والے قریب ساٹھ لاکھ لوگ خود کو ابھی بھارتی مانتے ہیں راجکماری ہو کے مائکے کے طور پر دکھر کوریا کی لوگوں کی ایودھا میں گہری آستھا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایودھا کی ذریعے بھارت سکا کوریا سے بھاوناتم کرشتوں کو آگے بڑھا رہی ہے تاکہ میکن انڈیا کی سپنے کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا قدم بڑھ سکے کیندری منتری رویشنکر پرساد نے کوریا دورے کی ذریعے اس کی شروعات کر دی ہے اومیت کی جانی چاہیے کہ اتیت کرشتوں کی گرمہت ناکہ بال موجودہ دور میں ایودھا اور کوریا کے رشتوں کے تار مجبوط کرے گی بلکہ ایودھا کے وقاف میں بھی سہائیت ثابت ہوگی منمیت گپتہ زی میڈیا ایودھا اور ہمارے ساتھ ہیں بی ایچو کے پروفیسر ڈاکٹر کے کے مسٹر کے کے مسٹر جی اس سے پہلے جو بات کی ہم لوگوں نے واران اسی کی اسے اگر اب ایودھا کے سندر میں دیکھیں تو یہاں بلکل الگ استطیق ہے اور یہاں پورانی جو سانسکرتک وراثت رہی ہے اس کی پہچان کر کے اب اس کو آگے بڑھانے کی بات کہی جا رہی ہے کوریا اور بھارت میں جو اس کے سوتر رہے ہیں پورانے اسے اب پھر سے کھنگالنے کی اسے اور وقصد کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ کتنا ممکن ہے اور کتنا اس کا اثر پرنے والا ہے کتنا بہتر یہ بہتر یوجنا ہے یہ دیکھیں عجید جی بھارت کے پورانی کے اگر اتحاس کو دیکھیں تو ساتھ پوریوں کی بات کی گئی ہے ایوڈیا مطورا کاشی کارچی کانچی امنٹکہ پوری دوارا وطی چاہیوہ سب تہیتا موکشد آئی کا تو ایوڈیا نمبر کاشی نمبر تیر پر بیچ میں مطورا ہے کوریا اور ایوڈیا کا سمبن کوریا اور بھارت کا سمبن سانسکرتک مراثت سے جڑا ہوا ہے آج بھی کوریا میں راملیلا ہوتی ہے اور راملیلا بہت سردھا کے ساتھ ہوتی ہے ابھی ہمارے کسی وقت بتا رہے تھے کہ یہاں کی راج کماری وہاں جا کر راج سے سادھی کی یہ ایک پاریواری کرسطہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ کوریا اور بھارت کا اور ایوڈیا کا رسطہ راج شاہی کے درست پاریواری کرسطہ ہے اس پاریواری کرسطہ کو کس طرح ایک سانسکرت بدلاؤ کے روپ میں کس طرح سے ایک راستی بدلاؤ کے روپ میں پریورتیت کیا جا سکتا ہے یا ایک منہ آپ سے پہلی بتایا کہ میکن انڈیا میں سانسکرت پرواہ کا جوڑ جادے رہے کیونکہ پوری دنیا بھارت کی سانسکرت کو ایک عجوب کی طور پر دیکھ رہی اس بشتی کلنگ کی یوگ میں آیوزہ کا بکات اگر کوریا کے ساتھ جوڑتا ہے تو ترد پر کوریا سے جوڑ کر پرکک ستھل کے روپ میں تر ستھل کے روپ میں وکاس ستھل کے روپ میں وکست کرنے کا پر آج آج کے وقت میں دیکھیں پروفیسر صاحب تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو جورتی ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں تاکہ جیسے کوریا دل یہاں آتا ہے تو اس کی کون کون سی ایسی بات ہے جو یہاں کے لوگوں میں اس سے سامتہ دکھتی ہو یا پھر یہاں کے لوگ اگر وہاں جاتے ہیں بھارتی وہاں جاتے ہیں تو ان میں سامتہ دکھتی ہے جاتا ہوں آپ کے مادیم سے جیس طرح سے کاشی ہندو وشوی جیسے ایک سکشم سنسطھان بنارس میں کاشی میں پڑھا ہوا ہے اس طرح کیوں نے اس طرح سنسطھان کھول دیا جاتا جو سیکشنی چطیوں کو سیکشنی چیزوں کو آگے بڑھانے میں اپنی بھومکہ کا نروہ کرتے یہ ایک کمی ہے اس لیکن انڈیا کے مادم سے کرنے کی آوش شکتہ ہے اور اس آوش شکتہ کو سنبھاؤ ہے کی مادم سے بھارت سرکار جیان پر سانسکرٹک وراثتوں کی سانسکرٹک بہت دیکھ یہ ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک نئے پر سانسکرٹک پر آکار دیا جا سکتا ایسا سانسکرٹک کنینیا کی سپلتا ہوگی یہ تینی سی بات ہے بلکل اور اس کے ساتھ مانوی مولی بھی کافی اہم ہے بھارت اور کوریائی سمندھوں کے لیے کیونکہ کوریا بھی کئی یدھوں کو جھل چکا ہے اور اس کے بعد جس طرح